پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مراقبہ کیسے کہتے ہیں کہ انسان ایک خاص مضمون کو سامنے رکھ کر اپنے توجہ اس کی طرف مرکوز کر کے بیٹھ جائے اس کو کہتے ہیں مراقبہ اور مراقبے کی تین قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں ایک مراقبہ رویت مراقبہ رویت دوسرا مراقبہ معیت اور تیسرا مراقبہ فنا فنائیت یہ تین قسمیں مراقبہ کی مراقبہ رویت یعنی اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے اللہ تعالی دیکھ رہے اور دوسرا مراقبہ معیت اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے اور تیسرا مراقبہ فنائیت اس بات کا مراقبہ کرنا کل من علیہ فان کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے میں بھی فنا ہو جاؤں گا میری خواہشات بھی فنا ہو جائیں گی یہ معصر بھی فنا ہو جائیں گی یہ عمال بھی فنا ہو جائیں گے یہ افعال بھی فنا ہو جائیں گے یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی رہے گی تو صرف رب کائنات کے ایک ذات باقی رہے گی سب فنا ہو جائے گا تو گائے کہ فنائیت کا مراقبہ کرے یہ تین کسمیں مراقبے کی تو مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے اور مراقبہ کسے کہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس خاص مضمون پر توجہ مرکوز کر دیا جائے مراقبہ رویت کرنے جب بیٹھتا ہے تو مراقبہ رویت میں یہ توجہ کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ مجھے دیکھ رہے اس سے تو حدیث میں آتا ہے درجہ احسان کے بارے میں فرمایا کہ درجہ احسان کسے کہتے ہیں درجہ احسان اسے کہتے ہیں کہ انتعبداللہ certificate نہ قطرہ ہو کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مشاہدہ ہے اور اگر تو اپنے رب کو نہ دیکھ سکے تو فینہ یراک وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ ہے تو گاہ کہ مراقبہ کے اندر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور یا یہ تصور بانتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مقام میں مشاہد ہو تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اس لئے نبی نے فرمایا کہ مقام میں مراقبہ تو کر رکھو یہ تصور تو کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب یہ تصور کرو کہ ربہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر فونگ فونگ کر قدم رکھو گے جیسے دنیا میں انسان جب یہ دیکھتا کہ اببہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بیٹا جو سمل سمل کے چلتا ہے تو جب یہ سوچو کہ ربہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھو گے کہ یارکر ربہ کو کیا جواب دیں گے یہ مراقبہ اور جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس پر بسوقت کچھ انوارات ظاہر ہوتے ہیں کچھ نور ظاہر ہوتے ہیں ظاہرک وہ انوارات اسی بات کے کہ انسان ذکر میں شغل میں تقوی میں للہیت میں اور اللہ تعالیٰ کی دھیان میں زندگی گزار رہا ہے علم شریعت کا بھی پابند ہے علم طریقت کا بھی پابند ہے علم حقیقت کا نور بھی اس کو مل گیا ہے اب یہ مراقبہ کرتا تو انوارات ظاہر ہوتے ہیں